اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے دوستو بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ پیرے طریقت رہبر راہ شریعت ناصر مسلح کے عالی حضرت حضور سید صوفی تاحر میاں صاحب بلگرام شریف والے اب ہم لوگوں کے بیٹ سے رخصت ہو گئے ہیں یعنی ان کا انتقال ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُل میرے پیارے دوستو آپ لوگوں نے کمنٹ کیا تھا کہ حضور سید تاحر میاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ بات بلکل صحیح ہے کہ حضور اب ہم لوگوں کے بیچ نہیں رہیں حضور اب اللہ کی طرف چل پڑے جنت الفردوس کی طرف چل پڑے تو میرے پیارے دوستو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ حضرت کے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی بخشش عطا فرما کر کے حضرت کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائیں اور حضرت کے تمام چاہنے والے جاننے والوں کو سبر جمیل عطا فرمائیں میرے پیارے دوستو حضرت کی میں کیا تعریف کروں میری زبان اس قابل نہیں کہ میں حضرت کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں حضرت کی ہستی بہت بڑی ہستی تھی آپ بس اس سے سمجھ لیں کہ حضرت آل رسول تھے اولاد غوث آزم تھے میرے پیارے دوستو حضرت کا دنیا سے جانا ہم لوگوں کے لئے بہت ہی بائی سے غم ہے میرے پیارے دوستو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب قیامت نزدیک ہوگی تو علماء اٹھا لیے جائیں گے شاید کہ اب قیامت نزدیک ہے اسی لئے اب ہمارے بیٹ سے سارے علماء کو اٹھایا جا رہا ہے آپ دیکھیں اس دو چار سال کے اندر میں کتنے بڑے بڑے اللہ کے ولی اور کتنے بڑے بڑے علماء کرام ہم لوگوں کے بیٹ سے رخصت ہو گئے ہیں تو میرے پیارے دوستو بس آپ لوگوں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ دنیا کی طرف زیادہ نہ دھیان دیتے ہوئے آخرت کی طرف دھیان دیں اس لئے کہ قیامت بہت نزدیک ہے